السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إُصْبَةٌ حَسَنًا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْنَا الْحَدِيثِ لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى يَكُونُ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے معزز سامین اکرام اور رفق اکرام حق سبحانہ وتعالی کا بے پناہ کرم ہے اس کا فضل اور احسان ہے حق سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت کی آفیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے میرے معزز سامین اکرام اور رفق اکرام میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کے مختصر مختصر سے حصوں کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان آیات مبارکہ میں حق سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے لئے بلکہ ساری کی ساری انسانیت کے لئے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں کچھ کرنے کے کام بیان فرمائے ہیں کہ کچھ کام ہیں ایسے جو تم نے کرنے ہیں تمہارے اوپر لازم ہیں اس دنیا کی زندگی میں تمہارے لئے سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز یہی ہوگی اور وہ کیا چیز ہے اللہ رب العزت جو اس کائنات کے بنانے والے ہیں انہوں نے سب سے اہم کام میرے اور آپ کے لئے اور کائنات کی تمام تر مخلوقات کے لئے یہ رکھا کہ اس بنانے والے رب العزت کی معرفت اور پہچان یہ ہم سب کو حاصل ہو جائے یعنی مجھے پتا ہو کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میری ابتدا کیا ہے میں کن کن مراحل سے گزروں گا اس کے بعد میری انتہا کیا ہے اور میرے جو انتہا جو ہو جائے گی اس دنیا کی زندگی میں اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے اپنے کسی جیگتے جاگتے شخص کو جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کو لے جا کر مٹی میں ایک قبر کھوتے ہیں اس کے اندر وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں اور اس کے سپرد کر کے اوپر بھی مٹی ڈال کر ہم واپس آ جاتے ہیں اور ایک جملہ ہے جو اس موقع پر پڑھا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے ہم سب اللہ کا مال ہیں اللہ کے لئے ہیں اور ہم سب کو اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر چلے جانا ہے یعنی انسان کو پتا ہو کہ وہ آیا کہاں سے ہے اس کو پتا ہو کہ میں جو مراحل سے گزر رہا ہوں کیسے مراحل سے گزرنا ہے اس کو یہ بھی خبر ہو میں نے جانا کہاں ہے یہ راجعون کا لفظ بتاتا ہے کہ واپس لوٹ کر جانا ہے اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ آئے بھی اللہ کی جانب سے تھے اللہ کے خزانوں میں روحیں ساری جمع تھیں وہاں سے اللہ نے اپنے اپنے وقت پر مجھے اور آپ کو بھیجا ہم نے یہاں جتنی ہماری زندگی تھی وہ گزاری وہ گزاری اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں کہ وہ کیسے گزارنی ہے بارحال وہ گزاری اور گزارنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس چلے گئے معاملہ رہ گیا صرف یہ درمیان وقت کا اس لیے کیونکہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں نہ اس دنیا میں کوئی شخص اپنی مرضی سے آتا ہے نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جاتا ہے آنے کا وقت بھی اسی اللہ کی طرف سے مکرر جانے کا وقت بھی اسی اللہ رب العزت کی طرف سے مکرر یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ اصل میں امتحان گاہ ہے دار الامتحان ہے اسی امتحان کو گزارنے کے لیے ایک تیاری ہے وہ تیاری ہوتی کیسے ہے یا اس تیاری کی بنیاد کیا ہے یا یوں کہہ لیجئے اس تیاری کا پہلا سوال کیا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے وہ بنیاد سے صحیح چیز سمجھنا شروع کر دی تو ہم بقایا ساری زندگی بھی درست طریقے سے گزار کر اللہ رب العزت کے ہاں اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر پائیں گے سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے انسانوں اور جنات یعنی کل کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ جو طائف میں مدفون بھی ہیں وہاں ان کا مدرسہ بھی قائم تھا اور مفسر قرآن کہلاتے ہیں وہ اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں اَيْ لِيَعْرِفُونَ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے گویا پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس دنیا میں میں آیا ہوں مجھے رزق دینے والی ذات کون ہے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے میری زندگی کس کے اختیار میں ہے مجھے پتا ہونا چاہیے میری موت کا مالک کون ہے مجھے خبر ہونی چاہیے میری خوشی اور غمی کا مالک کون ہے مجھے پتا ہونا چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں میرے علم میں ہونی چاہیے تو یہ میرا پہلا سوال ہے جو اس کا جواب میں نے جان لیا یا پہلی بنیاد ہے جس کے اوپر میں زندگی ساری بسر کر سکتا ہوں اور میں درست زندگی بسر کروں گا اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فرمایا بنیال اسلام علیہ خم سن اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے سب سے پہلی چیز شہادت اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی معرفت سب سے پہلی بنیاد ایک انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور ساری نعمتیں حاصل کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت رزق بھی دیتے ہیں اس کو اللہ پینے کے لیے پانی بھی دیتے ہیں اس کو اللہ جل شانو رہنے کے لیے مکان بھی دیتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے آنے جانے کے لیے سواری بھی مرحمت فرمائی ہوئی ہے اس کے پاس اپنے پہننے کے اچھے کپڑے اور لباس بھی ہے اس کے پاس روزگار بھی ہے اس نے شادی کی اس کی شادی بھی ہو گئی ہے الحمدللہ اور اللہ نے اس کو اولاد بھی عطا فرما دی ہے گویا ایک نعمتوں کا امبار ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرما دیا اور یہ اپنی چالیس سال زندگی پچاس سالہ زندگی ساٹھ سالہ زندگی گزار رہا ہے لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس کو ان ساٹھ سالہ زندگی میں یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود تین وقت کھانا بہترین لذیذ کھانے کے باوجود اپنے گھر میں سکون سے آرام سے صحت کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ مجھ پر یہ انعامات کر کون رہا ہے وہ کون سی ہستی ہے جو کہ میری اتنا میرا اتنا خیال رکھتی ہے وہ کون سی ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو لولا لنگڑا پیدا نہیں کیا آنکھوں سے اپاہج پیدا نہیں کیا میں جیسے پیدا ہوا میری آنکھ کام کر رہی تھی میں نے اس آنکھ سے ساری زندگی دیکھا ہے علم حاصل کیا ہے اس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے اللہ نے مجھے گنگا پیدا نہیں کیا میں نے سار سالہ زندگی میں اتنے الفاظ بولے ہیں کہ جن کی تعداد کروڑوں کو بھی تجاوز کر گئی ہوگی میں نے اس زبان کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے کام کیے ہیں یہ میں نے کان کے ذریعے سے بے تہاشا چیزوں کو سنا ہے میں نے فائدہ اٹھایا ہے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کان اور یہ آنکھ اور یہ ناکھ اور یہ زبان اور یہ میرے ہاتھ اور پاؤں یہ دینے والی ہستی کون تھی مجھے اس کی معرفت ہی نہیں حاصل ہو سکی تو مجھ سے بڑا کم نصیب اور بدقسمت انسان اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا سب سے پہلے تم دنیا میں آئے ہو تو اس بات کے سوال کا جواب تلاش کرو کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو کس نے بھیجا ہے تمہارا مالک کون ہے اللہ رب العزت نے اس لئے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر سب سے پہلے ستون یہ اللہ کی ذات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ وہ ایک ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہے رب العزت کا مہینہ آ رہا ہے سفر کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے رب العزت کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمانوں نے جسنا اپنے بقایا کاموں میں خوب کتاہی کر رکھی ہے ایسے ہم نے اپنے دین کے معاملات میں بھی بہت کتاہی کر رکھی ہے رب العزت کا مہینہ آتا ہے ہر سال میری زندگی میں آتا ہے اگر میری زندگی اس وقت چالیس سال ہے تو چالیس مرتبہ یہ آیا چلو پہلے پانچ چھ سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوش کے نہیں تھے تو بقایا تینتیس چونتیس سال میری زندگی میں آیا اور یہ آ کر مجھے ہر دفعہ ایک پیغام دیتا رہا اور وہ پیغام کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمے کا دوسرا جزو ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو اس کو اپنے دل کے یقین میں اور دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو اور تمہاری زبان سے بھی اس کا اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں میں ان پر ایمان لے کر آتا ہوں اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے تہاشا حق ہیں سب سے پہلا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آنا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اس ربی الاول میں ہم جب بھی ربی الاول آتا ہے ہم اپنے اپنے طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ دین کے بھی مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اپنی سوچ اپنے مزاج اور اپنے رواج کے مطابق کرتے ہیں اس مرتبہ ہم نے پہلے سے اس موضوع کو انشاءاللہ مطالعے کے لئے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تہاشا حقوق ہیں ایک ایک جمعے میں ایک ایک کو سامنے لے کر چلیں گے کم از کم پانچ چھے حقوق تو ہمارے سامنے آنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت بھی کس درجے کی کرنا یہ بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کس قدر محبت ہونی چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوزے کوثر پہ پانی کا پیالہ وہ نوش کرنا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں مٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سارے عالم کے سامنے رکھنا دیکھو یہ ہے ہمارے پیارے نبی جناب سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا بہترین دین اور سیرت مبارکہ آؤ ساری انسانیت آئے اور اس پر عمل کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کامیابی ان کے قدم کو چومنا شروع کر دے گی تو یہ ایک ایک جمعے میں انشاءاللہ ایک ایک چیز کو الگ الگ رکھیں گے آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آنا اس لئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں دو تین مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعرف کروایا گیا وہ کیا کروایا گیا ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی خاص علاقے کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کسی خاص قوم کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجا جیسے پہلے انبیاء علیہ وسلم خاص علاقے کے لئے تشریف لاتے خاص قوم اور قبیلے اور ایک جگہ کے لئے تشریف لائے کرتے تھے ایک خاص زمانے تک ان کی نبوت چلا کرتی تھی پھر اگلے نبی آتے تو ان کی نبوت کا زمانہ شروع ہو جایا کرتا تھا اے نبی علیہ السلام آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں آپ کا زمانہ آپ کے بعد قیامت تک کا زمانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کا زمانہ ہے آپ کے لئے جو سامنے میدان لوگوں کا ہے وہ کوئی ایک خاص قوم نہیں ہے ایک خاص قبیلہ نہیں ہے بلکہ دنیا جہان کے انسان جہاں کہیں بستے ہیں ان کی کامیابی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور ان کی غلامی افتیار کرنے کے اندر اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے آج ہم سنتے ہیں نئی نئے خبریں چاند کے اوپر ہم پہنچ رہے ہیں اس لئے علماء مفسرین نے فرمایا کسی وقت میں ایسا زمانہ آ جائے کہ صرف اور صرف زمین پہ نہیں بلکہ ہم انسانوں کی آبادی کسی اور جگہ پر بھی بس جائے چاند پر جائیں اتنی کسر سے جائیں کہ وہاں پر بقاعدہ زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں اور وہاں جا کر کالونیا بس جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ اس زمین کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں فرمایا لِن ناس جہاں کہیں انسان بسے گا آپ کی نبوت اور رسالت وہاں پر بھی اس کے اوپر ماننا لازم اور فرض ہوگا اتنے عالمی نبی بنا کر اللہ نے بھیجا ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پتہ ہی نہیں ہم اپنے طور پر ہنڈیاں بھی لگا لیں گے اپنے طور پر ہم لوگ جائے وہ پہاڑیاں بھی بنا لیں گے اپنے طور پر ہم مختلف کام کر لیں گے لیکن اصل کام کی طرف نہیں آئیں گے اس مرتبہ یہ ربی الاول آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم سیرت کا متعلہ کریں گے ہم اس پیغام کو سمجھیں گے جو اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا آپ میں سے ہر ایک کی طرف پہنچایا ہے ہر ایک اس کا مخاطب ہے قرآن مجید میں دوسرے جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہاں ناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ اے دنیا جہان کے لوگو لہذا اس کے اندر مسلمان جو ہیں یہ تو آئی گئے جتنے بھی غیر مسلم ہیں چاہے وہ اہل کتاب ہیں وہ یہودی ہیں وہ نصرانی ہیں وہ مشرقین ہیں سب کو خطاب فرمایا اے دنیا جہان کے لوگو تم اپنی فلاہ اور کامیابی کو سمجھو اور وہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں لہذا تم مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ بنیادی چیز ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر رشاد فرمایا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور نبی اور رسول ہوتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں وہ ہوتے کون ہیں وہ امت کے سب سے آلہ ترین افراد ہوا کرتے ہیں اس بات پر متفق ہے اور اجماع ہے سارے علماء محدثین مفسرین ساری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ اللہ رب العزت امت میں سے جب کسی نبی کا خود انتخاب فرماتے ہیں تو وہ ہر ایک اعتبار سے ساری امت میں ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ شخص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کا انتخاب فرماتے ہیں اللہ 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 فرماتے ہیں ہم تو خود انتخاب کرتے ہیں یہ رسول کا درجہ ایسا نہیں ہے نبوت کوئی ایسا منصب نہیں ہے جو انسان خود محنت کر کے حاصل کر لے اللہ کا ولی تو انسان بن سکتا ہے کتب اور عبدال بھی بن سکتا ہے عالم بھی بن سکتا ہے مفتی بھی بن سکتا ہے محنت کر کے حاجی نمازی فضل ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَى یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتے ہیں خود عطا فرماتے ہیں چنانچہ نبی اور رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ اعمال کے طوار سے سب سے عالی ہوتے ہیں اخلاق کے طوار سے کائنات میں سب سے عالی ہوتے ہیں یہ ہے اس قابل جو میرا پیغام میری امت تک پہنچا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کائنات میں سب سے عالی اور اولہ ہیں یوں بھی کہا گیا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی شخص کا درجہ رتبہ ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہے لہذا آپ صلی اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا اور فرمایا کہ نبی اور رسول ایک پیغام لاتے ہیں اللہ کا ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوا کرتی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی اور جس نے جھگڑا کیا ان کے ساتھ وَمَئِ شَاگِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اللہ فرما رہے ہیں جس نے وقت کے نبی کے ساتھ جھگڑا کیا اس کے ساتھ لڑائی کی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایسا ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا یہ نہیں ہو سکتا اندر داخل ہی نہیں ہوا اس کے اوپر لازم ہے جہاں پر وہ اللہ کو مانتا ہے وہیں پر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا پڑے گا لہذا سب سے پہلا حق ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین تسریم کرتے ہیں ہم اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ جرب العزت نے اس کے ساتھ ہی فرمایا زندگی گزارنے کے لئے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اقرار باللسان وتصدیق بالقلب زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حق جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم مطالعہ کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مکمل دین کے حکامات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين اعلان بشرفہ بھی کیا تھا انشاءاللہ بارہ پچیس پہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس بیان کو شروع کر دیں تاکہ پوری اور مکمل بات ہمارے سامنے آ سکے جزاک اللہ